اپیسوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ میس گونگ سونگ کہتی ہے کہ یہ سچ میں ایک ڈیمن ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے بائزی کہتی ہے یہ ایک فاکس ڈیمن ہے کہ آپ مجھے پرنس کو بتانا چاہیے اور پھر وہاں سے چلی جاتی ہے اب ہم میس گونگ سونگ کو فارس پرنس کے پاس دیکھتے ہیں جہاں وہ اسے بتا دی ہے کہ سیکنڈ پرنس کی گارڈ ہے وہ ایک ڈیمن ہے تو وہ اسے کہتا ہے جاؤ جاؤ کر ڈیمن ہنٹر کو الائنس کو یہ بات بتاؤ اب ہم بائزی کو اپنے ماسٹر کے سامنے بیٹھے ہو دیکھتے ہیں جہاں پر وہ کہتی ہے کہ یہ موٹل وائلڈ میں آئی ہوں لیکن میں یہاں کے لوگ کو ہنڈل نہیں کر سکتی اب ہم اسے بیٹھا ہوا دیکھتے ہیں جہاں پر سیکنڈ پرنس بھی ڈسیپئر ہو کر اسے دیکھ رہا ہوتا ہے اب وہاں پر ایک ڈیمن ہنٹر آتا ہے اور بائزی پر اٹیک کرتا ہے بائزی بھی اس سے فائٹ بیک کرتی ہے تو وہ اپنا ڈیمن میرر نکالتا ہے تو بائزی ڈر کر بھاگ جاتی ہے اور یہ بات پرنس بھی دیکھ رہا ہوتا ہے اب بائزی اس ڈیمن میرر کی وجہ سے اپنی ہیمن اپنی ریبٹ فارم میں آ جاتی ہے تو وہ جیسے ہی سے قید کرنے لگتا ہے تو ایک سوارڈ آ کر ڈیمن میرر میں لگتی ہے اور جس کی وجہ سے وہ میرر ٹوٹ جاتا ہے اور وہاں پر پرنس آتا ہے جو کہ اس ڈیمن ہنٹر کو اپنی سوارڈ سے ڈرہا کر مان سے بھگا دیتا ہے اور جیسے ہی وہ ریبٹ کو ٹچ کرتا ہے تو وہ دوبارہ بائزی اپنی ریال فارم میں آ جاتی ہے کہتی ہے کہ تھانکس تم نے مجھے سیف کیا اس سے دور ہونے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ ڈیمن اور ہیمن مل کر نہیں رہ سکتے تو وہ کہتا ہے مجھے پتا تھا پہلے سے ہی تمہیں ایک ڈیمن ہو اور اسے حق کرتا ہے اور کہتا ہے میں صرف تمہیں پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہوں بائزی کو اٹھاتا ہے اور کہتا ہے چلو گھر چلیں اب ہم انہیں پیلس میں دیکھتے ہیں جہاں پر وہ گارڈ سے کہتا ہے یہ میری ہونے والی وائف ہے تو مسٹر وانگ آ کر انہیں ویلکم کرتا ہے اب ہم ان دونوں کو مارکٹ میں دیکھتے ہیں جہاں پر دو ڈیڈیز بات کر رہی ہوتی ہیں کہ سیکنڈ پرنس کا اپنی گارڈ کے ساتھ افیر تھا اب وہ سکس منت پریکنٹ ہے تو بائزی جی یہ ان پر گصہ کرنا لگتی ہے تو پرنس اسے روکتا ہے اور بائزی کے بارے میں وہ باتیں کر رہی ہوتی ہیں یہ بہت زیادہ ویرڈ ہے تو پرنس اسے بکڑ کر وہاں سے لے جاتا ہے اب ہم پرنس کو بیٹے ہو دیکھتے ہیں جس کے پاس مسٹر وانگ آ کر کہتا ہے کہ آپ اسے اپنی کوئن بنانے والے ہیں آپ بھول گئے ہیں پہلے کیا ہوا تھا تو پرنس کہتا ہے کہ ایسے جو سمجھ رہے ہیں وہ نہیں ہیں وہ شینزنگ نہیں ہیں وہ ایک انسانٹ لڑکی ہے اور اس کا فیس صرف شینزنگ سے ملتا ہے اور اسے وہاں سے جانے کیوں کہتا ہے تو مسٹر وانگ وہاں سے جا رہا تھا وہاں پر بائزی آتی ہے اور بہت زور سے ڈور اپن کرتی ہے تو اس کے سر پر لگ جاتا ہے تو بائزی نے سوری کہتی ہے تو وہ کہتا ہے دوبارہ سے دھیان رکھنا اور وہاں سے چلا جاتا ہے بائزی پرنس کے پاس آتی ہے تو پرنس اسے اٹھا کر کس کرنے لگتا ہے تو بائزی اس کے موں میں سویٹ دیتی ہے اور بائزی بتاتی ہے ہے کہ وہ ایک ڈیمن فاکس ہے اور کہتی ہے کہ چلو ڈیمن ہنٹر کے پاس چلتے ہیں جیسے ہی پرنس اس کے سر پر ہاتھ رکھنے لگتے ہیں تو بائزی کہتی ہے کہ مجھے ہٹ مت کرو وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہے تم فلکل فول ہو اب ہم بائیو کو تھرڈ پرنس کے ساتھ دیکھتے ہیں جہاں پر تھرڈ پرنس بہت حیران ہوتا ہے یہ سن کر کے بائزی ایک ڈیمن ہے اور کہتا ہے اگر یہ بات فادر کو بتا چلی تو وہ اسے تھرون نہیں ملے گا اور وہ بائیو سے کہتا ہے کہ یہ بات سب کو بتا دو کہ بائزی ایک ڈیمن ہے تو بائیو کہتی ہے میں بھی ایک ڈیمن ہوں تو وہ کہتا ہے کہ کسی کی ہمت نہیں ہوگی تمہارے بارے میں کچھ بولنے کی اب ہم اسے ڈیمن ہنٹر کو دیکھتے ہیں جس کے پاس بائیو پر اٹیک کرتا ہے لیکن بائیو اسے فائٹ بیک کرتی ہے تو وہ بھاگنے لگتا ہے تو وہاں پر اس کے سامنے سیکنڈ پرنس آتا ہے اور اپنی سوار سے اسے روکتا ہے اور اسے پوچھتا ہے تو تمہیں کس نہیں بھیجا تو وہ کچھ نہیں بولتا تو سیکنڈ پرنس اسے کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم اس گانگ سن جو کہ جنرل گانگ کی سسٹر ہے اس کو کیپچر کرو وہ ایک ڈیمن ہے تو میں تمہیں ٹنٹی سلور ٹیلز دوں گا تو وہ مان جاتا ہے تو اسے سلور ٹیلز دیتا ہے جیسے ہی پرنس وہاں سے جانے لگتا ہے تو اس کی بیل بچتی ہے تو وہ پرنس سے پوچھتا ہے تو مکس بلڈ ہو تو پرنس اسے کچھ نہیں بولتا جیسے ہی پرنس جادہ ہے دیمن ہنٹر کہتا ہے کہ یہ لیو شاہ کا بیٹا ہے اب ہم صبح کا سین دیکھتے ہیں جیسے ہی بائز ہی اپنے روم سے نکلتی وہ دیکھتی ہے کہ پیلس کو ڈیکوریٹ کیا جا رہا ہوتا ہے وہ میر سے پوچھتی ہے کہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے تو وہ کہہ دیئے کہ ٹو منت کے بعد ہمارے پرنس اور مس گانگ چونگ کی شادی ہے ہونے والی ہے اس لیے ایسا ہو رہا ہے تو وہ سیڈ ہونے لگتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ مس گانگ چونگ فرس برادر کے پاس بیٹھی ہوتی ہے تو فرس برادر اسے کہتا ہے کہ اسے شادی کرو اور اسے مار ڈالو تو وہ کہنے لگتی ہے کہ ہاں میں اسے مار ڈالوں گی تو وہ کہتا ہے کہ برادر مجھے بلیم مت کرنا میں اپنی مدر کو بچانے اور تھرون کو پانے کے لیے ایسا کر رہا ہوں اور اسی کے ساتھ ہماری اس اپیسوڈ کا اینڈ ہوتا ہے ملتے ہیں نیکس اپیسوڈ میں